موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام قوم کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان شاہ شراز اس وقت ہماری پوری قوم ایک دہشتگردی کی لہر سے گزر رہی ہے آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں دہشتگردوں کی جانب سے پاکستان کو امن کو تباہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے خاص طور پر کیپیکی اور بلوچستان کی صورتحال پر نظر ڈالی جائے تو کیپیکی اور بلوچستان میں آئے دن دھماکے ہو رہے ہیں ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں حالیہ جو جے یو آئی فے کے کافلے میں باجوڑ میں حملہ ہوا اس کے بعد سے پوری قوم ایک کشمہ کشمہ مقتلعہ ہو چکی ہے اسے پہلے جو دہشتگردوں کی جانب سے حملے کیے جا رہے تھے وہ حملے صرف سیکیورٹی فورسز پولیس رنجرز پر کیے جا رہے تھے مگر اب انہوں نے شہریوں پر بھی حملہ کرنا شروع کر دیا گیا آرمین کی چیف کی جانب سے پشاور کا دورہ کیا گیا ہے ان کی جانب سے کافی طرح اہم ریمارکس دیئے گئے تھے کہ افغانستان کی حکومت کو لے کے کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی کچھ اور ہوتا ہے یعنی انہوں نے جو ہم نے دیکھا تھا ہمارے ملک میں جا افغان طالبان نے اپرل آگست دوہ سار اکیس میں افغانستان میں ٹیک آور کیا تھا اب دو سال ان کو مکمل ہو چکے ہیں پاکستان سے اب تک افغانستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا کی جانب سے دعوے یہ کی گئے تھے کہ وہ اپنی سرزمین کسی کے بھی خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے مگر اب ٹی ٹی پی کی جانب سے جو واقعات آ رہے ہیں جو حملے کیے جا رہے ہیں جو ٹی ٹی پی آپریٹ کر رہے ہیں تاثر اب یہی پیدا ہو رہا ہے بورڈر پار بیٹھ کے ٹی ٹی پی پھر بھی آپریٹ کر رہے ہیں اور جو گود طالبان بیٹھ طالبان کا کونسپٹ تھا وہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اغوان طالبان کئی نہ کئی ٹی ٹی پی کی پشپنائی بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اغوان طالبان کی جانب سے یہ دعوے کیا جا رہے ہیں الزام وہم پہ یہ لگا رہے ہیں کہ پاکستان دائش کو سپورٹ کر رہے ہیں زبی اللہ مجاہد صاحب کی جانب سے جو اغوانستان حکومت کے ترجمان ہے ایک سنگین بیان سامنے آیا انہوں نے آرمی چیف کو مخاطب کرتے ہوئے جو پوری سلوت حال تھی اس کا ذمہ دارہ انہوں نے پاکستان کو اٹھرا دیا کہ پاکستان کی فورسز ناکام ہیں پاکستان کی جو ادارے وہ ناکام ہیں وہ دہشتگردی اور رکتہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں بدلے میں انہوں نے اپنی جو کاوش ہے تھی اغوان طالبان کی دو سال کی پوری پروگرس انہوں نے دیکھائی کہ ہم نے کس طرح سے ٹیک آور کیا اور دہشتگرد پر قابو پایا بظاہر جو صورتحال کفیلہ کشیدگی کی طرف پاکستان افغانستان کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے تفصیلی گفتو کریں کہ میجر ریٹائر ندیم شیخ صاحب پروگرم موجود ہے تینکیو سو مچ فور جوائننگ میجر صاحب ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو اغوان طالبان کے ترجمان ضرور اللہ مجاہد کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے انہوں نے جو پاکستان میں دہشتگردی کے واقعات ہو رہے ہیں اس کا ذمہ دار انہوں نے پاکستان اور ہمارے اداروں کو ہی ٹھہرا دیا ہے یہ سیچویشن میں سمجھتا ہوں کہ بہت افسوسناک ہے کیونکہ ہم پین اسلامی ازم پہ جانا چاہتے ہیں ہم مسلمان جہاں بھی آتے ہیں اور جہاں سے بھی کفار جو ہے وہ پسپائی اختیار کرتے ہیں ہم خوشیاں بناتے ہیں اور ہم نے اسی لئے یہاں پہ بھی خوشی مرائے کہ چلیں ہمارے مسلمان بھائی یہاں پہ آئے ہیں بہرحال اتنی بھی کوئی اس کی بات نہیں ہے پریشانی کی کیونکہ ان لوگوں نے یہ اس بیان کے ساتھ ہے پر اللہ صاحب جو ان کے ایکٹنگ وہاں پہ ہیں امیر جو بھول کو سبال دے ہیں ان کا بیان بھی ہے کہ جناب ہم جو بھی اکوانستان سے باہر جا کر کوئی جہاد کرے گا تو وہ ہم میں سے نہیں ہوگا جناب میں بھی کوئی شریک نہیں ہوگا اور اس کو شہید بھی خدان میں دے جائے گا اور اس کے بجائے وہ اکوانستان کی جو تعمیر نومہ اس سال ہے یہ بیان بھی آپ دیکھیں کہ یہ بھی بیان ہمارے پاس موجود ہے اس بیان کے ساتھ ساتھ وہ جو بات کر رہے ہیں زمین اللہ مجاہی صاحب وہ پرانے کنٹیکس میں بات کر رہے ہیں کہ شاید جو ہے یہاں میں جو ہے کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے ہوتاں گو رہے ہیں تو ایسی کوئی بات کی الحمدللہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے یہاں پہ الیکشن ہوں گے اور کوئی عوامی حکومت آئے گی اور تو انشاءاللہ یہ جب ان کے ساتھ تعلقات بیٹھیں گے اگوانستان کے اندر اسی طرح اگوانستان کے جو علماء ہیں ان کا یہاں ہمارے مسلمان مدرسوں میں اور یہاں کے جو لوگوں میں بھی کافی حسروسوں ہیں اور ہمارے یہاں کے جو علماء ہیں اب کافیت تک ان کو پتا چل چکا ہے کہ جناب جہاد کیا ہے اور دہشت کر دی کیا ہے تو سر اب جو یہ سروتحال ہے آرمین شیف کی جانب سے پشاور کا دورہ کیا گیا تو ان کی جانب سے بیان دیا گیا تھا کہ ایسان کا بدلہ یا کچھ اور بھی ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں پتا تو سر ایسے بیان کے بعد جو رضی اللہ مجاہد صاحب کا ردعمل سامنے آیا انہوں نے پورے لس فرام کر دی کہ پاکستانی اتنے دائش کے احلکار ہم لوگوں نے پکڑے ہیں ان کا تعلق پاکستان سے تھا یہ پاکستانی شریعت رکھتے تھے جیسے ہم ٹی ٹی پی کے معاملے پر اگوان طالبان کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی اگوانستان سے آپریٹ کر رہی ہے سر اگوانستان کے جانب سب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دائش جو ہے وہ پاکستان سے آپریٹ کر رہی ہے تو سر یہ آنے والے دنوں میں یہ کشیدیا تعلقات ہیں ان کیسے طرف جا رہا ہے اگوانستان کا دعویٰ تو بالکل انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تعلقات کبھی بھی ایسے کشیدہ نہیں ہوں گے نہ ہی ایسی کوئی پریشانی کی بات ہے چھوٹے موٹے ایری ٹینکس آتے رہتے ہیں ملکوں کے درمیان ایک دوسرے کے اوپر بات کرتے ہیں کیونکہ ہماری طرف سے بھی کابی سخت جو ہے وہ اس دفعہ ریاکشن کیا تھا ہمارے جو چیف آدمی سٹاف صاحب انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ اس طرح کی چیزیں اگوانستان سے ہو رہی ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے بھی تھوڑا سا اس کو کور کرنے ہی کوشش کیے کہ یہ آپ کی طرف سے بھی ایسا ہو رہا ہے جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ ساری دنیا کے جو ٹائش کے بھی لوگ ہیں اور یہ ہے سب لوگ جو ہے یہ سیف ہیون اگوانستان کو ہی سمجھتے اور وہیں جاگے رہتے ہیں کیونکہ وہاں بھی تھا کوئی ملک کا براپر سسٹم جو ہے وہ وہاں پہ ابھی فانکشن نہیں کر رہا تو ابھی بھی ان لوگوں کے پاس یہ وہ جگہ سیف ہیون کے طور پر ہے پاکستان میں دیکھیں پار لگا دی تو لسپ بنانا بھی آسان ہے کیونکہ دونوں ملکوں کی جو بارٹر پر لوگ رہ رہے ہیں وہ دردور آتی رہتے ہیں زیادہ تو پاکستان میں جو بنا گزین ہیں وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں انہوں نے پاکستانی شناختی کارڈ بنا لیے تو جب یہ پاکستانی شناختی کارڈ کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان پر پلین بھی کر سکتے ہیں اس طرح کی بھی سیچویشن ہو سکتی باقی الحمدلہ پاکستان کا آپ کو پتہ ہے سٹینڈ ہم نے اسی لئے فرنس بنائی کہ بھئی ہماری طرف نہ آئیں نہ ہم بدر جائیں اللہ کا شکر ہے لیکن اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے حل کے حل کے یہ حالات بہتری کی طرف ہی جائیں گے کیونکہ یہاں کوئی ایسی پڑوس میں ملک نہیں ہے جس کو پاکستان کے اندر کچھ کر کے کوئی فائدہ ہو جیسے ویسٹ تھا تو اس کو ایک ایڈوانٹیج تھا کہ یہاں سے بیٹھ کے پاکستان میں کوئی بھی کاروائی کی جا سکتی ہے کل کوئی نیکلئر کے اوپر کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس کو کیپ کرنے کے لیے یہاں سے کاروائی کی جا سکتی ہے رشیہ نے کوشش کی کہ یہاں پہ آگے تو پاکستان کے اندر داخل ہو جائے گا اور وہ گوہدر کی بندرگاہ تک پہنچ جائے گا اور اس کو ایکسس ہو جائے گی ساؤت کی سائٹ کے اوپر گئے گی گرم پانیوں ہیں تو الحمدللہ اب ایسی ریچویشن نہیں ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور اس سے گھبرانے کی بات نہیں ہے پاکستان دیکھیں ایک اسٹیپلش بلک ہے یہاں ایک اسٹیپلش آرمی ہے ٹھیک ہے تو الحمدللہ وہ مسلمان آرمی ہے ان کا کیبلہ بھی درست ہے آپ نہیں دیکھیں کہ ان کے اندر کوئی آپ پر پیشی بھیورت کی کوئی اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں جو ایک خراب ہوئی آرمی میں نظر آتی ہیں تو الحمدللہ بہت بہتر ہے تو سر لاثلی آپ سے پوچھنے چاہوں گا یہ جو اقوان طالبان کے کہنے پہ ہم نے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات شروع کیے تھے ماظرین میں ہمارا پورا ایک ٹریک ریکارڈ رائے جا ہے وہ شکعی معاہدہ ہو سوات امن معاہدہ ہو میران شاہ معاہدہ ہو ہم نے حردہ ہوئے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی کوشش کی گئے انہوں نے پلٹ کے ہم پہ آبار کیا اس دور بھی ایسا ہی ہوئی امران خان صاحب کے دور حکومت نے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کیے ان کے لوگ چھوڑے بعد میں ٹی ٹی پی نے ہم پہ بیک فائر کیا آپ نے دیکھا ہو جو پرشاوہ پولیس لین کا اٹیک ہو ہے جو ریسنٹلی جی آئی فے کے کافلے پہ باجور میں جو حملہ ہوا تو اس سے تاثر تو یہ پیدا ہو رہا ہے ٹی ٹی پی کا چیلنج ہمارے لئے واپس سے کھڑا ہو گیا بلکل یہ چیلنج دوبارہ کھڑا ہو گیا لیکن دیکھیں ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیزوں کے اندر آپ ہر چیز کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور ہمیشہ جو ہے ٹیبل ٹاک کو پریفرس دی جاتی ہے جہاں بھی جو ہے اس طرح کی ایشیوز کنفرنٹیشنز والے رائز ہوتے ہیں بیدرہ کنٹری یا آپ کہہ لیں انڈر کنٹریز تو اس پہ آپ چانس دیتے ہیں ٹیبل ٹاکس کو تو وہ شاید انہوں نے کوشش کی لیکن وہ ناکام ہو گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بری طرح ناکام ہو گیا کیونکہ دوسری طرف سے کوئی نرمی کم آیا وہ مظاہرہ نہیں ہے جاہیلیت کا مظاہرہ ہے اور بہت ایک سٹرکٹ سٹینس انہوں نے لیا ہوا ہے کہ بھئی یہ جو ہے صرف یہی مسلمان ہے اور اس کے علاوہ جو بھی نام کے بھی جن کوئی سمجھتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں اس لئے ہمارا وہ تجربہ ناکام ہوا میں سمجھتا ہوں لیکن اب ظاہر ہے کہ یہ موقع بھی انتفاق دیا جاتا ہے جب بھی آپ اس طرح کی کنفرنٹیشنز ہوتی ہیں تو وہ الحمدللہ موقع دی چکے ہیں اور ہم نے وہ چانس بھی لیا اب انشاءاللہ یہ دوبارہ ان کو موقع نہیں ملے گا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو سیکیورٹی ادھارے ہیں وہ کل طرح سے ان کے ساتھ نمبردازم ہیں اور الحمدللہ بہت حقیقت ہے کہ یہ ساری چیزیں علاقے کلیر ہو چکے ہیں وہاں کام میں پاس یہ چھوٹے چھوٹے پاکٹس ہیں یہ سلیپنگ شیلز ٹائپ ہیں جن میں اندوستان یہ جو ہمارے انٹی اسٹریڈ آلیمنٹ ان کو پیسے دے کے تو یہ چھوٹی موڑی چیزیں کرا لے تو یہ اس طرح سے تجربہ کرنا ضروری تھا اور اس کو موقع دینا تھا ایک کو دے دیا پاکستان نے اب دوبارہ نہیں دیا چلے ستہیں گے سوما سر فاگیا ٹائم تین کیو ناظرین آپ کی جانب سے دیکھا آپ نے سنا کہ جو پورا کشم کشم ہمارا پورے قوم مبتلا ہو گئے یہ جو دشکردی کی نئی ویف سامنے آئی ہے اور اوپر سے اخوان تالیبان کی جانب سے جو ایک جاریانہ ایٹیٹیوٹ اپنایا جا رہا ہے وہ ہر چیز کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرا رہا ہے یاد رہے ہمارے ملک میں جو سابق بزیرڈ ڈیفا خواجہ آسف صاحب تھے یا عمران خان صاحب کے جو بزرہ تھے ان کی جانب سے بڑے شادیانیں بجائے گئے تھے کہ اخوان تالیبان کی حکومت اخوانستان میں آ گئی اور ہمارے ان کے ساتھ تالوکات بہتر ہو جائیں گے پاکستان سے دہشتگردی ختم ہو جائے گی ہم نے مذاکرات کی بھی کوشش کی گئی مگر افسوس پاکستان میں دہشتگردی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے خیبر پختون خواب بلچستان میں آئی دن دہشتگردی کے واقعات سامنے آ رہے ہیں ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں اور امید اب یہ کی جاری ہے اب شاید کوئی ٹیبل ٹاک کے ذریعے نہیں اب یہ جنگ کے ذریعے یہ اللہ ماملہ حال ہو ہوگا پروگرم پر سندھا ہے اپنا فیڈبیک سرو دیجئے اللہ حافظ وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں موسیقی